بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آدابرز شاعر نے کیا خوب کا دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو آج ہم بھی ایک ایسے قاتل کے بارے میں بات کریں گے جو اپنا کوئی سراغ نہیں چھوڑتا بہت خاموشی سے بغیر خون بہائے ہمارے جسم کے ہر عضو کو ہر پارڈ کو ہر آرگن کو متاثر کرتا ہے بیمار کرتا ہے برباد کرتا ہے اور آہستہ آہستہ جسم کو موت کی وادی میں دھکیل دیتا ہے اور اسی لیے اس کو خاموش قاتل یعنی سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ہائی بلڈ پیشر یا بلند فشار خون کی بیماری کی جسے میڈیکل ٹرمنالوجی میں ہائپر ٹینشن کہا جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ جان لیجے کہ محض بلڈ پیشر ہونا مرز نہیں ہوتا ہم سب نے خون بہتا ہے ہماری شریانوں میں اس کی روانی سے جو دباؤ بڑھتا ہے جو پریشر بڑھتا ہے اسی سے یہ رفتار پکڑ کر آگے بڑھتا ہے اور اسی دباؤ کو بلڈ پیشر کہا جاتا ہے اگر یہ پریشر نہ ہو تو ہمارے جسم میں خون کی سپلائی منقطع ہو جائے اور ہماری زندگی ساکت ہو جائے جامد ہو جائے ختم ہو جائے منقطع ہو جائے مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب یہ بلڈ پیشر نارمل سطح سے بڑھ جاتا ہے اونچا ہو جاتا ہے اور اسی وقت یہ ایک باقائدہ بیماری کا ایک مکمل مرز کا ایک ڈیزیز کا روپ دھار لیتا ہے ہائی بلڈ پیشر ایک ایسا خاموش قاتل ہے جس سے آپ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے بلکہ یہ آپ کے بعض جسمانی آزا کو متاثر کر کے عمر بھر کے لیے معذور موتاج اور اپاہج بنا سکتا ہے یہ مرز بہت عام ہے بہت کامن ہے دنیا بھر کے بیس فیصد افراد پاپولیشن بلند فشار خون یعنی ہائی بلڈ پیشر کے مرز میں مبتلا ہے عالمی دارہ صحت یعنی ڈیوی ایچو کے مطابق ہر برس دنیا بھر میں تقریباً ایک عرب افراد ہائی بلڈ پیشر یا بلند فشار خون کی شکایت میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس وقت دنیا بھر میں پچیز برس سے زیادہ عمر کے لوگ بلند فشار خون کا اکثر شکار رہتے ہیں تشفیشناک خطرناک پہلو یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثریت اس بات سے لا علم ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں ہائی بلڈ پیشر کا عارضہ لاحق ہے یا ہو چکا ہے ہائی بلڈ پیشر کیا ہوتا ہے یہ سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ بلڈ پیشر کیا ہوتا ہے دیکھیں بلڈ پیشر یا خون کا دباؤ وہ دباؤ یا پریشر ہوتا ہے جو دل کے سکڑنے اور پھیلنے کے دوران خون کی نالیوں پر شریعانوں پر پڑتا ہے یہ دباؤ عموماً یعنی مرکری کے میلی میٹرز یعنی ایم ایم ایج جی میں یعنی جو پارا ہوتا ہے اس کے ایم ایم ایج جی کا جو پیمانہ ہے اس کے حوالے سے نہ پا جاتا ہے سو بلڈ پیشر بدن کی رگوں شریعانوں اور خون کی گردش کی وجہ سے پڑنے والا دباؤ ہے جب خون جسم میں گردش کرتا ہے تو وہ دورانے گردش رگوں پر دباؤ ڈالتا ہے اس دباؤ کو بی پی ایک سو بیس بائے اسی ایم ایم ایج جی ہوتا ہے یعنی ون ٹوئنٹی بائے اٹی ایم ایم ایج جی اوپر والا عدد یعنی ایک سو بیس ایم ایم ایج جی جسے سسٹولک بی پی کا جاتا ہے یہ رگوں میں خون کے بہاؤ کے اس وقت کو ظاہر کرتا ہے جب دل دھڑکن کے دوران سکڑتا ہے شرنگ ہوتا ہے اور خون کو باہر دھکیلتا ہے یعنی پم کرتا ہے جبکہ نیچے والا عدد یعنی جو اسی ایم ایج جی جسے آپ کہتے ہیں اس کو ڈائسٹولک بی پی کہا جاتا ہے اور یہ رگوں میں خون کے بہاؤ کے اس وقت کو ظاہر کرتا ہے جب دل دھڑکن کے وقت آرام کرتا ہے ریلیکس کرتا ہے یا پھیلتا ہے بلند فشار خون وہ کیفیت ہے جس میں سسٹولک بی پی ایک سو چالیس ایم ایج جی ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے باقارد کی اس کے ساتھ اوپر یعنی اس سے اوپر رہے اور ڈائسٹولک بی پی یعنی نیچے والا بلند پیشر جو ہوتا ہے وہ نائنٹی یعنی نوے یا اس سے اوپر رہے سو اگر ہمارا اوپر والا بلند پیشر ایک سو چالیس ہو چکا ہے یا اس سے اوپر ہے یا نیچے والا بلند پیشر ہمارا نائنٹی ہو چکا ہے نوے ہو چکا یہ اس سے اوپر ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم بلڈ پیشر کے آرزے میں مبتلا ہیں اگر یہ مستقل بنیادوں پر اونچا رہے ہائی رہے سو ہائی بلڈ پیشر کی کتنی اقسام ہوتی ہیں دو دو بہنیاں دی اقسام ہیں لازمی ہائپرٹنشن جس سے اسنشل ہائپرٹنشن یا پرائمری ہائپرٹنشن کہا جاتا ہے تقریبا نائنٹی پرسن لوگ جنہوں لوگ کو ہائی بلڈ پیشر کا آرزہ ہوتا ہے ان میں اسنشل ہائپرٹنشن یا پرائمری ہائپرٹنشن ہی وجہ ہوتی ہے لوگوں کو اس کی وجہ معلوم ہی نہیں ہوتی اور دوسری قسم جو ہائپرٹنشن کی ہوتی ہے ہائی بلڈ پیشر کی اس کو کہتے ہیں سیکنڈری ہائپرٹنشن جیسے وہ بلڈ پیشر یعنی جو ہائی بلڈ پیشر جو شوگر یعنی زیابیتس کے امراض یا پرگننسی یا گردے کے امراض کی وجہ سے ہو اس کو کہتے ہیں secondary hypertension کون کون لوگ high blood pressure کے زیادہ risk پر ہوتے ہیں family history genes موروسیت مٹاپہ اگر آپ موٹے ہیں تو زیادہ risk پر ہیں diabetes شگر کے اگر مرض آپ کو لاکھ ہے تو آپ high blood pressure کے مرض پر ہیں زیادہ blood cholesterol والے افراد جن کی خون میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے normal سے زیادہ ہوتی ہے زیادہ نمک کھانے والے افراد 25 سال سے زیادہ عمر کے افراد اور پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری شریعانیں سخت ہوتی جاتی ہیں اور نتیجتاں خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے smoking یا تباکو نوشی کرنے والے لوگ الکوہل یا شراب نوشی کرنے والے لوگ بھی اس کے زیادہ risk پر ہوتے ہیں اسی طرح اپنا زیادہ وقت روزانہ 8 گھنٹے سے زیادہ بیٹھ کر گزارنے والے افراد سیڈنٹری live style والے لوگ بھی اس کے زیادہ risk پر ہوتے ہیں سو بالم کیسے ہوا کہ high blood pressure علامات کیا ہیں یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے اسی ویسے اس کو خاموش قاتل بھی کہتے ہیں لیکن کچھ علامات ہوتی ہیں جس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کو high blood pressure کا مرض خدا کا صلاحق ہو چکا ہے مثال کے طور پر چکر آنا بسری یعنی آنکھوں میں دنلاٹ اور سردرد ہونا چہرے کا دکھنا چہرے کی فلاشنگ تھکن فٹیگ چہرے یا آنکھ کا پھڑکنا غصہ آنا چرچرات بغیرہ اگر ہم high blood pressure کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو کیا ہوگا complications ہوں گی جیسے فالیج stroke heart attack زیابیتس دل کی بیماری گردوں کی بیماری یا گردوں کا فیل ہو جانا آنکھوں کی بیمینائی کا متاثر ہو جانا سو یہ وہ ساری چیزیں جن سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ خدا ناکستہ آپ کی high blood pressure کی جو بیماری ہے وہ uncontrol ہو چکی اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے break کا break کے بعد ہم مزید دلچسپ معلومات کے احسار حاضر خدمت ہوں گے کہیں مت جائیے گا stay tuned موسیقی موسیقی وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے آج ہم بات کر رہے ہیں لہو کی لہو کے دباؤ کی یعنی خون کے دباؤ کی blood pressure کی اور high blood pressure کی اور اسی حوالے سے اب ہم سوال و جواب آپ سے share کریں گے پہلا سوال خوشاپ سے سمیرہ نے پوچھا ہے کہ کون سی level ہے کون سی سطح ہے جس پر blood pressure کی بیماری شروع ہو جاتی ہے جیسے میں نے پہلے عرص کیا پروگرام میں کہ یاد رکھئے blood pressure کی دو سطحیں دو level ہوتی ہیں جو نورمل ہے وہ ون ٹوینٹی یعنی ایک سو بیس ایم 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 ایجی ہوتی ہے اور جو نیچے والی جو سطح ہے وہ ایٹی ایم ایم ایجی ہوتی ہے اگر اوپر والا blood pressure جس جو نورمل ایک سو بیس ہوتا ہے ایم ایم ایجی یہ اگر ایک سو چالیس پر پہنچ جائے یا اس سے اوپر بڑھ جائے ایک سو پہتالیس ہو جائے ایک سو پچاس ہو جائے اور so on and so forth تو اس کا مطلب ہے کہ high blood pressure شروع ہو چکا ہے اسی طرح اگر نیچے والا blood pressure جس کو diastolic blood pressure کہتے ہیں وہ اگر اسی کے بجائے نوے پر پہنچ جائے یا اس سے اوپر بڑھ جائے تو اس کو بھی کہیں گے کہ high blood pressure کا مرض لاحق ہو چکا ہے اور یہ اگر مستقل بنیاد اوپر ہو بار بار آپ چیک کریں تب ہی ریڈنگز آئے یہ صرف ایک دفعہ کی بات نہیں ہو رہی یعنی کئی دفعہ اگر blood pressure لیا جائے اور بڑا ہوا نکلے یا وہ تو اوپر والا یا نیچے والا یا دونوں blood pressure بڑے ہوئے نکلے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ ہائپرٹینشن کی یا بلند فشار خون یا high blood pressure کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اگلے سوال لاہار سے اکبر چودری پوچھتے ہیں اکبر چودری صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر صرف اوپر والا یا محض نیچے والا blood pressure ہی بڑا ہوا ہو تو کیا یہ بھی بیماری یعنی ان کا مطلب یہ ہے آسان لفدوں میں کہ فرض کیجئے کہ صرف اوپر والا blood pressure 140 ہے یا 140 سے اوپر ہے اور نیچے والا blood pressure بالکل 80 ہے normal ہے سو کیا یہ بھی high blood pressure کی بیماری کہا جائے گا جی ہاں بالکل کہا جائے گا اگر خاص طور پر بھوڑے لوگوں میں یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ان کا نیچے والا blood pressure بالکل normal ہوتا ہے اور اوپر والا blood pressure یعنی systolic blood pressure جو ہے وہ بڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کو medical کی اسطلاح میں کہتے ہیں isolated systolic hypertension اور خاص عدویات ہوتی ہیں جو اس کا تدارک کرتی ہیں یا صدباب کے لیے دی جاتی ہیں اسی طرح ڈیاسٹولک بی پی آنی نیچے والا blood pressure بھی اگر بڑا ہوا ہے لیکن اوپر والا normal ہے تب بھی یہ کہا جائے گا کہ آپ کا blood pressure normal سے زیادہ ہے اور اگر زیادہ روز مرہ کی بنیادوں پر blood pressure بڑا ہوا ملے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو high blood pressure کا عرضہ لاحق ہو چکا ہے اگلا سوال اسلام آباز سے ابیہاں پوچھتی ہیں کہ اگر کسی کا blood pressure normal ہو اور وہ اس کے باوجود high blood pressure کی دوائی لے لے تو کیا ہوگا بہت important اور روزمرہ زندگی کے حوالے سوال دیکھئے اکثر جو blood pressure ہوتا ہے وہ لوگوں کا جو جو high blood pressure کے مریض ہوتے ہیں ان کو مستقل بنیادوں پر دوا دی جاتی ہے اور اس کا جو reason ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر یہ چاہتے ہیں کہ throughout the clock یعنی 24 hours 24 گھنٹے آپ کا blood pressure controlled رہے سو صبح والی گولی کا عام طور پر جو دورانیاں ہوتا ہے اثر کا وہ 8 سے 12 گھنٹے ہوتا ہے جو صبح گولی کھائی اس کا اثر شام کو رات تک ختم ہو جائے گا اس کے لیے رات کو ضروری ہے کہ اگر آپ خدا نخصتہ آپ دل کے دورے یا فالد کا شکار ہو جائیں سو ضرور یہ ہے کہ آپ کو کم از کم دو خوراکیں لینی چاہیے اگر آپ کو high blood pressure کا عارضہ ہے آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر آپ کا blood pressure بڑا ہوا ہی ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی جو دوا ہے وہ آپ کے blood pressure کو normalize کرتی ہے اس کو بہت زیادہ low نہیں کرتی اور اگر blood pressure آپ کا low ہو بھی جائے occasionally تب بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ low blood pressure کبھی بھی کوئی بیماری نہیں ہوتی بیماری مرز high blood pressure ہوتا ہے low blood pressure جسے hypotension کہتے ہیں وہ کبھی بھی medical کی اسطلاح میں عام طور پر بیماری نہیں سمجھی جاتی اگلا سوال ہے کراچی سے فاطمہ خان کا کہ low blood pressure کی بیماری میں کیا کرنا چاہیے again low blood pressure کوئی بیماری نہیں ہوتا عام طور پر اور اگر آپ کو low blood pressure آپ نے diagnose کر لیا ہے دیکھ لیا ہے چیک کر لیا ہے کہ blood pressure آپ کا low ہے بہت زیادہ low ہے تو عام طور پر آپ چہل قدمی کریں وردش کریں exercise کریں اس سے آپ کا جو دورانے خون ہے جسم میں وہ بحال ہو جائے گا blood flow بڑے گا اور آپ کا blood pressure بھی normalize ہو جائے گا ہلکا سا ایک چھٹکی نمک بھی لے سکتے ہیں اور جوس لیں زیادہ پانی پیئے اس سے انشاءاللہ اللہ آپ کا blood pressure جو ہے وہ low سے normalize ہو جائے گا اور ملتان سے اکبر علی کا اگلا سوال ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا چوویز گھنٹوں میں ایک دفعہ دوا کھانے سے blood pressure control رہ سکتا ہے جی نہیں اس کا جواب میں دوبارہ دوں گا کہ عام طور پر جو دوائیں آپ لیتے ہیں انٹی ہائی پٹنسٹس جنہیں کہتے ہیں ہائی blood pressure کی جو عذویات ہوتی ہیں ان کا اثر ہوتا ہے چھے سے آٹھ گھنٹے یا دس گھنٹے سو اگر صبح آپ کوئی دوا لے رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ شام میں یا رات میں جب آپ سویں گے اس دوران بھی آپ کا blood pressure control ہونا چاہیے تو صبح کی دوا اس پک تک اپنا اثر کھو چکی ہوگی سو ضروری ہے کہ رات کو سوتے ہوئے آپ کا blood pressure control ہو کیونکہ اکسر ایسا ہوتا ہے کہ مریض جو ہے اس کو فالج کا ٹیک سونے کے دوران ہوتا ہے ہائی blood pressure کی وجہ سے اس کو فالج کا ٹیک ہوتا ہے اور اس کو پتا بھی نہیں چلتا اور جب وہ اٹھتا ہے تو وہ مفلوج ہو چکا ہوتا ہے so it is very important کہ آپ رات والی خوراگ بھی لیں ایک دفعہ دوا نہیں لیں ہاں اگر آپ کو ڈاکٹر دے ہی مناسب یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ کو دوا ایک دفعہ لینی ہے تو پھر آپ اس کی ہدایت پر عمل کریں خود سے self medication نہ کریں عام طور پر ہائی blood pressure کے افراد کو ایسی دوا دی جانی چاہیے جو throughout the clock یعنی 24 hours اس کا 24 گھنٹے اس کا blood pressure کامیابی سے قابو رکھ سکے اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے break کا کہیں نہیں جائیے گا اس کے بعد بہت دلچسپ segment کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے stay tuned موسیقی 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 ویلکم بیک اور آج ہم بات کررہے ہیں ہائپر ٹینشن کی بلند فشار خون کی نورمل سے زیادہ خون کے دباؤ کی جس کو آسان لفزوں میں ہائی بلڈ پشر کہا جاتا ہے اور اب ہم بات کریں گے ہائی بلڈ پشر ڈائیٹ کی وہ کونوں سے غزہ ہے؟ کونھی خوراک ہے؟ کون Subscribe فوڈز ہیں جن سے آپ کو پرہیز کرنا ہے اگر آپ ہائی بلڈ پیشر سے بچنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کو ہائی بلڈ پیشر آلیڈی ہو چکا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو زیادہ لینی ہیں تاکہ آپ اپنی باڈی کو اپنے جسم کے ہر عضو کو سر سے لے کر پاؤں تک آنکھ سے لے کر پیر کی انگوٹھے تک آپ ہائی بلڈ پیشر کے مزر حسرات سے اپنے آپ کو بچا سکے سب سے پہرے ہم بات کریں گے پرہیز کن کن چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے اگر آپ کو ہائی بلڈ پیشر کا آرزہ لاکھ ہے یا آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں نمبر ون ہے نمک سالٹ جیاں ایک انسان کو دن میں تقریباً دو سے تین گرام نمک سے زیادہ اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ ڈیولپٹ کنٹریز میں ترقیافتہ ممالک میں عموماً ایک عام انسان دن میں آٹھ سے دس گرام یعنی چار پانچ گناہ زیادہ سالٹ لیتا ہے تو پھر اب ہمارے معاشرے ہمارے کلچر کا ہماری سوسائیٹی کا سوچی ہے جہاں پر ہم آلیڈی اتنے سپائسی اور مسالے دار اور نمک سے بھرپور غزائیں اور کھانے کھاتے ہیں جب ایک امریکہ یوکے یورپ کا جو ایک فرد ہے وہ جب چار گناہ زیادہ نمک لے رہے ہیں ضرورت سے زیادہ اور ہم تو پتہ نہیں کتنے زیادہ گناہ لے رہے ہوں گے سو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نمک کی مقدار اتنا ہی لے جتنی اس کو دن میں نمک کی ضرورت ہوتی ہے ہم کر لیتے ہیں دس گناہ اور بیس گناہ زیادہ نمک کھا لیتے ہیں اور جب آپ نمک کی زیادہ مقدار استعمال کرتے ہیں کنزیوم کرتے ہیں تو یہ آپ کے جسم میں جذب ہو جاتا ہے ایفزورب ہو جاتا ہے یوں آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے اور جسم میں خون کی مقدار بھی تھوڑی سی بر جاتی یہ کیونکہ آپ پانی زیادہ پی رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ اور یہی چیزیں ہائی بلڈ پیشر کی وجہ بنتی ہیں سو اگر آپ صرف تین گرام نمک روزانہ اپنی غزہ سے کم کر دیں گے تو پانچ ایم ایم ای جی فائی ایم ایم ای جی بلڈ پیشر آٹومیٹیکلی آپ کا کم ہو جائے گا سو اگین نمک کم کرنا ضروری ہے دوسری چیز جس سے آپ کو پریز کرنا ہے وہ جو بھی بڑی اکثر مزے دار سمجھی جاتی ہے اس کے آپ مزے لے لے کر باروی کی اور ٹکیا کب آپ کھاتے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ریڈ میٹ کی بڑے گوشت کی بھینس گائے اسی طرح جو ہے وہ ایون بکنے کا گوشت بھی جو ہے وہ ریڈ میٹ میں آتا ہے مٹن جسے آپ کہتے ہیں کوشش کیجئے اس کو کم کھائیے کیونکہ یہ خطناک کیوں ہو سکتا ہے یہ دیر میں حضم ہوتا ہے اور اس میں کالسٹرول چربی چکنائی کی مقدار بھی چکن اور فش کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اور بیٹ کالسٹرول بڑھنے کا خطرہ نتیجتا ریڈ میٹ یا بڑا گوشت کھانے کے نتیجے میں زیادہ ہوتا ہے سو اگین آپ کو بڑے گوشت سے بھی پریز کرنا چاہیے پھر ہے جنگ فوڈ بہار کی جو ہم زبردست قسم کی بظاہر جو سپائیسی اور یمی فوڈز کھاتے ہیں جن کو آپ جنگ فوڈ کہتے ہیں اصل میں یہ گاربیچ فوڈز ہوتی ہیں کچھرا فوڈز ہوتی ہیں کیونکہ یہ آپ کا وزن بڑھاتی ہیں آپ کو موٹا کرتی ہیں اور موٹا ہونے کا مطلب یہ کہ اگین آپ کینسر کے رسک پر ہیں شگر کے رسک پر ہیں ڈیابیٹیز کے رسک پر ہیں اور ہائی بلڈ پیشر اور دل کے آرزے کے رسک پر ہیں اور یاد رکھیں موٹاپا بھی بیماری ہے سو بھوٹے ہوں گے کولیسٹول بھی بڑھ سکتا ہے پیٹزا برگر اور یہ جو کڑائیاں شڑائیاں باہر کی ان سے آپ کو پریز کرنا چاہیے پھر آجاتا ہے بہت امپورٹنٹ چینی یا شکر والی چینوں سے پریز کیونکہ چینی یعنی وائٹ شگر ریفائنڈ شگر آپ کا وزن بڑھائیں گی دوسرا آپ کا شگر یعنی ڈیابیٹیز سے خطرہ بھی بڑھائے گی وائٹ آٹا سے پریز کرنا ہے اور بہت زیادہ وائٹ یعنی وائٹ رائز جو ہوتے ہیں سفید چاوال ان سے بھی پریز کرنا ہے کیونکہ آپ کو بلڈ شگر لیویل بڑھاتی ہیں ڈیابیٹیز سے خطرہ بڑھاتی ہیں اور وزن بھی بڑھاتی ہیں مولی سے پریز کرنا ہے سبزیاں اچھی ہیں لیکن مولی سے پریز کیجئے کیونکہ اس میں سالڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے نمک زیادہ ہوتا ہے سوڈا ڈرنکس کول ڈرنکس اور باہر کے جوسز وغیرہ جو ہیں ان سے پریز کرنا ہے گھر کے جوسز آر اوکی اگر آپ کو ڈیابیٹیز نہیں ہیں سموکنگ سے پریز کرنا ہے تمباکو الکوہل سیکرٹ نوشی سے مکمل پریز کرنا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ کھانا کیا ہے کچھی سبزیاں جیسے سلات پتے براکولی شلجم ساگ کھیرہ گوبی وغیرہ مچھلی کا گوشت بہت مفید ہے خاص طور پر بڑے سائز کی فیٹی فش جسے کہتے ہیں چربی والی مچھلی جیسے سیلمن ہے یہ بھی کھا سکتے ہیں چکن بھی کھا سکتے ہیں ایک سے دو انڈے بھی کھا سکتے ہیں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈے کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے انڈے کھانے سے ایک سے دو انڈے کھانا پرفیکٹلی اوکے ہے اور اس سے آپ کا جو کولیسٹرول بڑھے گا وہ اچھا والا کولیسٹرول ہے جیل کولیسٹرول بڑھے گا بیڈ کولیسٹرول نہیں بڑھے گا ہول ویڈ بریڈ جسے برانڈ بریڈ بھی کہتے ہیں اور بھوسی والی روٹی یا خالیس چکی کے آٹے والی روٹی آپ کھا سکتے ہیں ربلوٹی کھا سکتے ہیں جو کی روٹی بہت اچھی ہے زیتون کا تیل ایکسٹر ویڈجن اولیوائل بہت اچھا ہے اور اگر یہ مہنگا پڑے تو پھر خالص کانولا اول بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ورزش آپ کو زیادہ سے زیادہ کرنی ہے ہفتے میں کم از کم پانچ دن روزانہ آپ کو چالیس منٹ ایسی ورزش کرنی ہے جس سے آپ کی سانس پولے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو اور آپ کو پسینہ ہے یہ تین علامتیں یاد رکھئے اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا بلکہ آپ کا جو دوران خون ہے وہ بھی بہتر ہوگا بلڈ فلو بہتر ہوگا تو آپ کا جو بلڈ پیشر ہے وہ بھی نتیجتاً اچھا رہے گا بہتر ہوگا سو وزن بھی کم کرنا ہے صرف غزہ پر ہی توجہ نہیں دینی یاد رکھئے سیونٹی پرسنٹ آپ کی ڈائیٹ ہوتی ہے ستر فیصد آپ کی ڈائیٹ ہوتی ہے اور تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کا ایکسرسائز ہے آپ کی ایکسرسائز ورزش ہے ان دونوں چیزوں کے ساتھ ایک ہلڈی لائیو سٹائل بہت زیادہ منٹل اسٹریس نہ لیں اتنی ہی لیں جتنی لینی چاہیے اور حال میں رہیں پریزنٹ میں رہیں ماضی میں نہ رہیں فیوچر کی انزائیٹی نہ لیں ماضی کا ڈپریشن اپنی اوپر بہت زیادہ نہ لیں سو یہ تھا ہمارا آج کے ٹاپک ہائی بلڈ پیشر کے حوالے سے امید ہے آپ کو مفید معلومات پسند آئی ہوں گی اپنا اور ان لوگوں کا بہت خیال لکھئے گا جن سے آپ محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں کا بھی جو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں ملتے ہیں ایک نئے موضوع ایک نئے سبجیکٹ ایک نئے ٹاپک ایک نئے ایشو کے ساتھ نیکس پرگیم میں ٹیک کیر فی امان اللہ موسیقی موسیقی